شراب کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ اس کا کچھ فائدہ دی اور اس کے لئے حرام کی صفت استعمال نہیں ہے آپ کی کیا ہے؟ پہلی تو بات یہ سمجھ لیے کہ یہ حرام کیا چیز ہوتی ہے حرام کا مطلب عربی کو ہوتا ہے مملو یعنی یہ ٹھیک نہیں ہے یہ غلط ہے اس کو کہہ دلتا ہے حرام تو عربی زبان میں اس بات کے لئے بہت سے الفاظ ہیں جیسے ابھی میں نے آپ کی خدمت قیاس کیا تو اس میں جو نقض استعمال کیا گیا مت کھاؤ بادن طریقوں سے کسی دوسرے کا مال تو ظاہر ہے کہ یہ حرام کو بھی ہن کیا گیا ہے prohibited روکا گیا ہے جس سے مملو قرار کیا گیا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ شراب کے بارے میں اللہ تعالی نے کیا کہا ہے رچس من عملی شیطان گنگا شیطانی کام حرام تو بڑی چھوٹی تھی چیز ہے اس سے زیادہ سخت الفاظ کیا ہو سکتے اور اس کے بعد آگے آیت پڑھئے تو اس میں کہا گیا کہ اب جب یہ واضح کر دیا گیا ہے فَعَلَمْتُمْ مُنْتَحُنْ بَاد آتے ہو تو بہت سخت نبو نحجہ میں اس سے روکا گیا ہے اس وحے سے یہ حرام انفاظ میں نہیں ہوتا حرام بھی عربی کا نفذ ہے اجتناب بھی عربی کا نفذ ہے اور بعض موقعوں کو کسی چیز کی غلطی واضح کرنے کے لیے یہ سخت نبو نحجہ بھی اختیار کیا جاتا ہے تو اس لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ ہر حد میں ایک ناجائز چیز ہے کسی مسلمان کو نشے کے قلیب نہیں گانجے